بھارت جو ہے رشیا کے ساتھ جو ایک سپورٹ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے اور فری آف کوسٹ جو ہے فوڈ کی شورٹیج کو دور کرنے کے لیے رشیا کی اسے فوڈ سپلائی کرنے جا رہا ہے مطلب ہم جہاں جہاں دیکھیں ان کی پولین پولیسیز بہت بیسٹ ہے اور یہی آئی تنگ ون اف دی مین ریزنز اگر میں ٹاپ موسٹ ریزن کہوں کہ ان کی جو بھی اچیومنٹس انہوں نے اتنا کچھ اچیف کر لیا ہے جب سے پاکستان اور انڈیا یوں نو الیدہ الیدہ ہوئے دو الیدہ پہلے ایک ہی ملک ہوتا تھا تو ہم پھر پیچھے ہوگے ہیں انڈیا سے ہر جگہ بات آمنا جہلت ہوتے ہیں ہم انڈیا میں جمہوریت میں ہے بھی پیچھے وہاں کبھی مارشالہ بھی نہیں لگا دیکھیں وہ کھل کے کرتا ہے وہ منی لانڈنگ پاکستان میں کتنی کر رہے ہیں انٹرنیشنلہ بھی کر رہے ہیں ڈیونیٹ ڈیٹ کی کتنی ارگنیشن نے بتایا کہ انڈیا نے تقریباً 44 ڈینڈ نے 1.40 ڈالر کی مانی لانڈنگ کی ہے گلوشن جا دیو کی مثال آپ پر سامنی ہے ٹی 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 پی کو کیسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بلوشسان میں کیا کر رہا کھل کے ان کے نیشنل سکولٹری ایڈوائزر کہتے ہیں تو ان کو کوئی پروانی ہے اور ہم پھر اپولیٹیک پولیسی رکھتے ہیں سواگت ہے آپ لوگ کا آئی این ایل نیوز کے اور نائی ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آرہی ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر سے پوری دنیا کو حیران کیا ہے دوستو جہاں پر روز اپنے بھارت کے ساتھ دوستی نیبھار آیا اور اس کو ڈنریل کی دوسری کھیپ ہے اس کو بھی بھارت آنے کی بات کی جاری ہے اس میں جو بھارت ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھارت کے بھارت سوری جو روس ہے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے تو جیسے کی جو جتنے بھی امریکہ اور جتنے بریٹین ہے یہ بہت ساری جو کنٹری جو کی پاکی رسیہ پر لگا دار سینکسن لگا رہے ہیں اس کے بیچ میں بھارت جو ہے وہ اس نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ ہم روس کے ساتھ بیپار کریں گے اور روس کو جس چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی اس کا اگر ہمارے پاس وہ چیز ہے تو ہم ان کو ضرور دیں گے تو کئی نے کئی جو بھارت اور جو روس کی دوستی ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہی ہے اور اس سے پوری دنیا جو حیران ہے دوستو امریکہ شروع سے ہی ان سب چیزوں کی خلاف رہے آپ کو پتا ہوئے کہ ابھی جو جیس انکر جی جو ہیں اور جو ہمارے جو ایک اور منسٹر جو ہیں وہ جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صاحب طریقے سے کہا تھا کہ خود امریکہ کو دیکھنا چاہئے کہ وہ روسیا سے کتنا پیٹ ساری جو آئل ہے وہ لیتا ہے تو کئی نہ کئی یہاں پر بھارت نے سب کو حیران کر دیا تو چلی بیڈوں میں کر دیکھتے ہوں پاکستانی میڈیا تو ان سب کیا رہی اکسان ہے بات کریں ہم اپنے پڑوسے ملک بھارت کی تو بھارت جو ہے رشیا کے ساتھ جو ہے ایک سپورٹ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے اور فری آف کوس جو ہے فوڈ کی شورٹیج کو دور کرنے کے لیے رشیا کی اسے فوڈ سپلائی کرنے جا رہا ہے فوڈ کے ساتھ میڈیسن بھی سپلائی کرے گا انڈیا رشیا کو جس طرح انڈیا نے یو ایس کا پریشر ہونے کے باوجود رشیا کے ساتھ جس طرح اپنے ریلیشن کو سٹیبل رکھا نہ صرف ریلیشن کو سٹیبل رکھا بلکہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں فوڈ شورٹیج کو دور کرنے کے لیے بہت سے تو یہ بہت اچھی بات ہے انڈیا کے پرسپیکٹیف سے دیکھ لیں انڈیا کی فورن پولیسیز بہت زبردست ہیں پاکستان کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو انڈیا کے باقی ممالک کے ساتھ بھی آپ ریلیشنز دیکھ لیں بہت جیپین رشیا یو ایس اے مطلب ہم جہاں جہاں دیکھ لیں ان کی فورن پولیسیز بہت بیسٹ ہے اور یہ ہی ای تک وان اپ دے میین ریزنز اگر میں ٹاپ موسٹ ریزن کہوں کہ ان کی جو بھی اچیومنٹس انہیں اتنا کچھ اچیف کر لیا جب سے پاکستان اور انڈیا پہلے ایک ہی ملک ہوتا تھا تو اگر اس کو کمپیر کریں پاکستان یہی پہ رہ گیا ہے بٹ انڈیا کی جو فورن پولیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ لیتے ہیں مطلب یہ گیون ٹیک والا سین ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر انڈیا نے یہ والا سٹیپ بھی لے لیا لیکن اعظم مسلم اور اگر ہم انسانیت کو دیکھیں کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے فوڈ سپلائی کر رہا ہے اور ان کی نیڈ پوری کر رہا ہے تو ویل اینڈ گوڈ ہے ہم اس سے شابش ہی دیں گے کیونکہ یو ایسے آپ کو بتا ہے کہ ویسے ہی ان کے خلاف ہے ایک تو ٹھیک ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ کسی کے بھی ملک کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں لیکن اگر وہ اس بنا پر بھی پھر بھی کر رہا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے اس کا مفاد تو لازمی ہوگا انڈیا کا مفاد لازمی ہوگا انڈیا مفاد کے بغیر تو کام نہیں کرے گا لیکن انسانیت کو دیکھ کے کیا جائے تو پھر ہم کہا سکتے ہیں کہ شابش اچھا کام کر رہے ہیں بلکل ایک بات یہ آگیا آپ کا مطلب یو ایسے کا پریشر ہے یو ایسے مطلب سٹرکنیس کرتا ہے یہ چیز کر دیتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہر ملک میں دخل اندازی تو کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کی عبادی کتنی ہے انڈیا کے عبادی میکسیم کم سے کم بھی نا دو ارب کے قریب عبادی ہے اب یو ایسے کا جتنی بھی پرڈکٹس ہوں گی وہ اگر انڈیا پر چیز بھی کار رہا ہوگا یو ایسے کا آدھا کاروبھار جو ہوگا آپ کو بتا ہے وہاں پہ فیلم انڈرسی بہت زیادہ ہے اس کے بعد آئی پیل ہے اس کے بعد کرکر میں بہت زیادہ مسئلہ پیسوں کے لحاظ سے نا انڈیا اچھا ملک ہے انویسٹ کرنے کے لحاظ سے تو یو ایسے کا آدھا پیسے تقریب 아니에요 میں ان میں انویسٹ ہوتا ہوگا چاہینا میں انویسٹ ہوتا ہوگا اس لئے جو امریک ہے اس سے چائنا سے ٹکر لیتا نا وہ انڈیا سے ٹکر لیتا ہے اس کی س reper Olga بات کر رہا ہے نا تو یہ اس اس رپورٹ کے بعد بھی بڑی ایک نیسکو ایک سال جس کو کہا جاتا ہے وہ دی گئی ہے کہہ یہ کہا بھارت کے اندر یہ ہو رہا ہے تو امریکا کے اندر بھی ان تارلہ بھی ترہا ہے تج fog جو بھی اللہ وہ دیکھیں ان کو ان کوRO val貅ہ ہی تو فرائی انڈیا ہے پروکسی اس کو ہر چاہنا پاکستان ساؤ چینل سی میں ہر چاہنا پر استعمال کرتے ہیں یہ وجہات ہے ابھی آپ کے سامنے رسیہ میں دیکھیں ہیں وہ انہوں نے ایک ووٹنگ نہیں دیا جنالٹیٹس میں انہوں نے رسیہ کے لئے پوش سٹیٹمنٹ دیا رسیہ ابھی تک سستہ پر ٹال لے رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے ایسے معاملات میں بھی وہ انٹر فیر کرنے لگ گئے ہیں جہاں ان کا بنتا نہیں ہے جیسے کہ الہان عمر جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرنے جا رہی ہیں ان کے وزٹ کو لے کر بہت ساری تنقید ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے اندر ہونے لگ گئی ہے یہ اب کہا جا رہا ہے وہاں سے کہ جی یہ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے فیور کرنے والی لوگ جو ہیں یہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا ہے الٹا یہ پاکستان کے دورے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے وہاں پر سوفٹ کارڈنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ تو امریکہ کے اپنے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی مداخلت کر رہے ہیں بھارت کہیں نہ کہیں سر دیکھیں وہ کھل کے کرتا ہے وہ منی لانڈنگ پاکستان میں کتنی کر رہے ہیں انٹرنیشنلہ بھی بتا رہے ہیں یونیٹ ڈیٹ کی کتنی ارگنیشن نے بتایا کہ انڈیا نے تقریبا 44 بینگ نے 1.40 بلینڈ ڈالر کی منی لانڈنگ کی ہے گلوشن جا دیو کی مثال آپ کے سامنے ہیں ٹی ٹی پی کو کیسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بلوشستان میں کیا کر رہے ہیں کھل کے ان کے نیشنل سکولٹری ایڈوائزر کہتے ہیں تو ان کو کوئی پروانی ہے اور ہم پھر اپولیجیٹک پولیسی رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں انڈیا ناراض نہ ہو بھارت کے اندر اگر ہم بات کر لیں اندر اندر موڈی کو کون نہیں جانتا ہے کہ ان کی کیا ہسٹری رہی ہے تشدد کے واقعات کو لے کر خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز کاروائیاں کرتے رہے ہیں لیکن پھر برگیٹری صاحب ایسی کیا وجہ ہو رہی ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ بھرتی چلی جا رہی ہے بھارت کے اندر کیا ہم اسے پر یہ سمجھیں کہ جو وہاں کے عوام ہیں جو وہاں کا عام آدمی ہے عام لوگ ہیں وہ خود بھی شدد پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والی لیڈر کی مقبولیت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں پسند کرتے چلے جا رہے ہیں وہ تڑی پار ہیں ان کے ان کو راہل گاندی ان کو کہا کرتے ہیں یا سے کمپیٹیشن میں تو ہم بود آکے چلے گئے ہم نہیں یہ نہ کہیں دیکھیں ادھر سنیں بڑی صاحب ایک خبر دوں تقریباً فورٹی سیون پرسنٹ جو ہمارے ہاں یہ شاید نہیں ہاں ایسا ہو سینٹالیس سے اٹھالیس پرسنٹ جو لوگ سب آکے اور ان کے تمام آجز کے ممبران ہیں بردی ممبران ہیں ان پر انتہائی خوفناک نویت کے کیسز ہیں مرڈر تو ہم پیچھے رہے ہیں جو ان سے سنیں پیچھے نا ریز پیچھے ہوگی ایک کڈ نیپنگ یہ میں انڈیا کی ان کی ایک انجی ہو کی ریپورٹ دے رہوں آپ کو تو ہم سے پیچھے ہوگئے ہم انڈیا میں جہلت ہوتے ہیں ہم انڈیا میں جمہوریت میں ہے بھی پیچھے وہاں کبھی مارشالہ بھی نہیں لگا تو وہاں ٹھیک ہے آپ کے سلسل حکومت کا چلنے دے نا پھر آ جائے کہ اب دیکھیں نا اتنے اتنے سنجید عرب اور روپے آپ سمجھتے ہیں مذاہ کا منی لاننگ کیس آپ اس چیز کو تھوڑا سا لائٹ لے رہے ہیں خرشید شاہ صاحب نہایت ہارڈ ورکر مینٹی وہ ہوئے تھے اللہ بلا کرے رکارڈ کے مطابق میٹر ریڈر بجھ لی گئے تو آج کل یونٹ پتا ہے کتنے کا ہے تو ماشاءاللہ کتنی ترقی کی ہے وہ ڈیڑھ دو سال جیل میں رہے ہیں اور حسب تل رہے ہیں قیادی صاحب ہم نے جو ایٹ میں اس وقت کی ہیں کبینہ میں ہمارے وزراء بھی قابل تعریف ہیں ان کا ماضی قابل رشک ہے ان کو آپ انڈر ایسٹی میڈ نہ کریں آپ کو بھارت کی کبینہ ہوگی پسند یہ آپ کا حق ہے لیکن ساڑھے بندے بھی مارے نہیں ہیں ساڑھا باباوی ہوتے ہیں